مجھے نمبر 23 کا سیکنڈ پارٹ ہے چیک ویدر دا سیٹ اف ریل ویلیوڈ فنکشن ریل ویلیوڈ آرڈ فنکشنز is a sub space of set of all real value فنکشنز تو کویسٹر بے سیگر یہ ہے کہ جو ویکٹر سپیس ہے وہ set of all real value فنکشنز کی ہے اور اس کی اپنے ایک سب سیٹ ایسا لیے ہے جو آرڈ فنکشنز ہے آرڈ فنکشنز کا سیڈ ہے چیک یہ کرنا ہے کہ کیا یہ سیٹ جو ہے یہ سب سپیس ہے تو اس کو اس طرح سے ہم حضرت کرنا شروع کریں گے let v vwo v abin yes hoez کرنے f of x such that f is a real value فنکشن جو اس نے statement دی تھی اس کو میں نے متمیٹکلی لکھ لیا ہے کہ و کے اوپر ایسے فنکشن جائے ہیں اس کے بعد و لے لیں آپ وہ ایسے فنکشن ہوں گے جو کہ ریئر ویلیوڈ بھی ہوں گے اور آر فنکشن بھی ہوں گے is a real ویلیوڈ یعنی کیا کہیں چیزیں ہو گئی ہیں یہ جو و ہے یہ آر فنکشن بھی ہے اور یہ ویلیوڈ بھی ہے اب آپ نے اس کو سب سپیس ثابت کرنا ہے سب سپیس ثابت کرنے کے لیے آپ ویلیو ون اور ویو ٹو کیاپٹل و کے دو ایلیمٹس لیتی ہیں اور فیلڈ کے ایلفا بیٹا آپ دو ایلیمٹس لیتی ہیں فیلڈ کے اور فیلڈ یہاں پہ سیٹ اپ ریئر نمبر سے انڈ کنسیڈر پھر کرتے ہیں تو یاد ہے کہ سب سپیس ثابت کرنے کا جو طریقہ ہے یہ ایلفا ویو ون پلس بیٹا ویو ٹو آپ نے کنسیڈر کیا ایلفا اور ویو ون جو ہے ویو ون جو ہے کس کا ایلیمٹ ہے اس کا ہے و کا تو وہ کس فارم کا ہوگا وہ f of x ہوگا اور اسی طرح w2 بھی w کا element ہے وہ کس فارم کا ہوگا وہ کوئی gfx ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ چکے odd functions ہیں f of x minus f of x ہوگا اور gf minus x جی ہے وہ minus gfx ہوگا پھر میں بتاؤں آپ کو w1 چکے w کا element ہے اور w میں odd functions ہیں تو اس لیے w1 جو ہے وہ f of x ہوگا اس طرح کے f of minus x minus fx کے برابر آج ہے اسی طرح w2 بھی w کا element ہے اور w میں odd functions ہیں اس لیے w2 کوئی اور function ہوگا gfx اس طرح کے gf minus x minus gfx کے برابر آج ہے اب ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ اس میں belong کرتا ہے اس کے لیے اگر آپ اس کو نیا function h of x کہہ دیں then h of minus x آپ دیکھتے ہیں کیا آئے گا alpha f of minus x plus beta g of minus x f of minus x کس کے برابر ہے minus f of x کے اسی طرح gf minus x کس کے برابر ہے minus gfx کے تو ہمارے پاس آگیا minus ہم کامل لے سکتے ہیں یہ آگیا ہے alpha f of x plus beta g of x اور یہ برابر آگیا minus h of x اس سے یہ سبت ہو گیا کہ beta w2 is an odd function اب اگر یہ odd function ہے سو alpha w1 plus beta w2 immediately پہنچ جائے گا کس میں w میں اور یہ ثابت ہو جائے گا w is a sub space of v h of x برابر ہے اب یہاں سے ثابت ہوا کہ h of x odd function ہے تو h of x جہاں وہ odd function ہے تو وہ پہنچ گیا کس میں w میں چونکہ w میں سارے کے سارے odd real value functions ہیں یہاں سے جو ثابت ہوا تھا h of minus x minus h of x برابر ہے تو odd function ہونے کی وجہ سے وہ پہنچ جائے گا کس کے w میں پھر اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ w جی ہے وہ b کی sub space ہے